بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیری سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت سی برکتیں آتا فرمائیں آج کی ویڈیو کا انموان اس حوالے سے کہ خواب کے اندر پیشاب کرنا اس کی کیا تعبیرات ہیں بزرگ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کے آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اگر انسان خواب کی اندر یہ دیکھتا ہے کہ پیشاب کو غیر محل پر کرتا ہے یعنی جہاں پر اس کا مقام ہے واش روم مگرہ بہانی کرتا ہے بلکہ کسی دوسری دقا پہ کرتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی غم کی اندر مبتلا ہوگا اور وہ کرز کی اندر مبتلا ہوگا اور اگر انسان اپنے آپ کو یہ دیکھتا ہے کہ وہ پیشاب اپنی جگہ پر کر رہا ہے یعنی واش روم مگرہ میں کر رہا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اس کو کرز سے اور غم سے اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا اور دیکھنے والا مالدار ہے تو مال کا نقصان ہوگا اور اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ نامعلوم جگہ پر پیشاب کر رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس جگہ کی عورت کے ساتھ وہ نکاح کرے گا اور اگر انسان خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ پیشاب کی جگہ خون چل رہا ہے تو یہ اس کے نقصان کی طرف اشارہ ہے اس لئے اللہ کے حضور اس کو توبہ استغفار کرتے رہنے شایئے اگر انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ پیشاب کی جگہ پیپ چل رہے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے ہاں بیمار بچہ پیدا ہوگا اور اگر انسان خواب میں پیشاب کو پیئے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حرام مال وہ کھائے گا اور اگر انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ کسی کوئے میں پیشاب کر رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی سے مال حلال حاصل کرے گا اور اگر پیشاب کرتا ہوا دیکھیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ حافظ قرآن اور اکل مند ہوگا اور اگر دیکھیں کہ تھوڑا پیشاب خواب کے اندر اس نے کر لیا ہے اور تھوڑا باقی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تھوڑا مال جو ہے وہ اس کا اپنے آپ سے چلا جائے گا ضائع ہو جائے گا اور کچھ اندور غم اس سے جدہ ہوگا اور اگر دیکھیں کہ اس کے پیشاب سے لوگ مسا کرتے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اللہ اس کو عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے گا اور وہ دانہ ہوگا اور لوگ اس کے تابدار ہوگے اور اگر انسان خواب کی اندر یہ دیکھتا ہے کہ مسجد میں پیشاب کرتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے مال کو خزانہ کرے گا یعنی مال کو جمع کرے گا اور اگر انسان دیکھے کہ پیشاب سے اس کے کپڑے جو ہیں وہ گلے ہو گئے ہیں تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ اپنا مال جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے لیے جمع کرے گا اور اگر انسان خواب کی اندر اپنی جگہ پر اپنے آپ کو پشاب کرتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ بندہ بیمار ہے تو اللہ اس کو شفاہ عطا فرمائے گا اگر وہ قرضدار ہے تو اللہ اس کو قرض سے نجات عطا فرمائے گا اگر وہ مسافر ہے تو اپنے وطن کو واپس آ جائے گا اس لئے اللہ کی حضور اس کو شکر ادا کرتے رہنا چاہئے اور اگر انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اپنے گھر میں اس کی ٹھیک جگہ پر پشاب کرتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنا مال اپنی اولاد کے لئے جمع کرے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی دعا میں آدھ رکھئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ